جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کی جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا وہ عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جو ایسے مرد سے شادی کرتی ہے جس کی عمر 14 سال سے 17 سال تک ہو بوڑی بیوی اور پرانی بیل گاڑی ہمیشہ مالک کی ہڈیاں کھاتے ہیں دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ بیوی کے دائیں ہاتھ پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے بہت جل تمہیں بے دہاشا دولت ملنے والی ہے طلاق جافتہ اور بیوہ خواتین سے بھی شادی کرو کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر نرم اور سمجھ دار ہو چکی ہوتی ہیں اور زیادہ خوش بھی رکھ سکتی ہیں جو عورت کسی نامحرم کو اپنی عمر صحیح بتا دے تو سمجھ جائیے وہ عورت اس مرد میں دلچسپی رکھتی ہے نکاح کی خواہش ماند ہے اس وقت فرشتے بندے کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں جب بندے کی تین بیٹیوں کے ساتھ سفید داری آ جائے جو انسان گناہ کے باچھرمندگی میں سوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کی اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو مرد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے اور عورت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جتنی دکھائی دے دس لوگوں میں سے ہو سکتا ہے نو لوگوں کو ہم سے محبت ہو لیکن ہم میں نہ جانے کیوں اس دسویں شخص سے محبت ہو گئی جو ہم سے محبت نہیں کرتا تھا اے پیغمبر مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ ہونے دیں نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑ و رکاوٹے پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ مکان تو سمان اور انٹوں سے بن جاتے ہیں لیکن گھر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے عورتوں کو گھوڑنے سے گریز کریں ورنہ ان کی نظروں میں کم تر نظر آوگے اکل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر موں سے بات نکالتا ہے اکل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ غلطی کو صدھارنے میں لگ جاتا ہے اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر اپنا ڈوبٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھیں کہ وہ سگنل دے رہی ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بری نظر کی وجہ سے برا محسوس کر رہی ہے جس شخص کا دن رات کسی شخص کی دل ازاری کے بغیر گزرا کویا اس نے وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری قبض نہ کھل رہی ہو تو دو دانے انجیر کے اور دو دانے بڑی علاچی گرم پانی میں اُبال کر پی لیجئے بیس منٹ میں قبض کھل جائے گی پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو دارچینی اور لحسن کھاؤ چربی سکڑ کر ختم ہو جائے گی نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسو کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں فوراں کان کا پانی نکل جائے گا بانج عورت کلونجی اور دارچینی کو پانی میں ملا کر پی کر روز شوہر کے پاس جائے بائیس دن کے اندر حاملہ ہو جائے گی اس معاشرے میں ننگا جسم ڈھامپنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا مگر کپڑوں میں ڈھکا ہوا جسم ننگا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھ بڑھ جاتے ہیں اپنے دن کی ابتداء تین چیزوں سے کیجئے کوشش ست یقین کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے سچائی اپنے کام کے ساتھ یقین اللہ کی ذات پر میں نے اکل بے وکوفوں سے سیکھی جی نفال سے وہ گھٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں تین درجہ بلندی اتا فرماتا ہے عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا مو ڈھاپتیں گیر محرم نہ دیکھیں اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ گوھر سے ازان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے